اسلام علیکم ایسے پلال فرم ویڈیو علی سرکار اور آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ اگر آپ لوگ کے پاس تیس ہزار رپیہ جیب میں ہیں اور آپ ایک نیا موبائل فون خریدنے والے ہیں تو آپ لوگ کو کون سا موبائل فون خریدنا چاہیے اب یہ بات میں آپ کو کلیر کر دوں کہ اگر آپ لوگ نے یہ سوچ ہی لیا ہے کہ آپ تیس ہزار خرچنے والے ہیں تو آپ لوگ کا فیصلہ بہت اچھا ہے کیونکہ اس پرائس رینج کے اندر کوئی بھی برینڈ ہو وہ اپنے اچھے سے اچھے فونز لانچ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس پرائس میں آپ کو کافی زیادہ کمپیڈیشن مل رہا ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس پرائس میں آپ کو ملنے والے جو فونز ہیں ان کے اندر کوئی بھی فیچر مسنگ نہیں ہوتا یہ ضرور ہے کہ اگر آپ مہنگا فون لیں گے تو اس میں وہ فیچر ذرا بیٹر طریقے سے کام کرے گا تو اگر آپ ڈیول کیمراز کی بات کرتے ہیں تو نارملی تیس ہزار کے اندر آپ کو سارے موبائل فونز میں ڈیول کیمراز مل جائیں گے یہ ضرور ہے کہ مہنگے موبائل فونز کے اندر ان کی پرفارمنس ذرا بیٹر ہوگی لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بھی فیچر اس پرائس رینج میں مسنگ ہو اب اگر آپ لوگ چینل کے اوپر نہیں ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی اس طرح کی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو اکثر لوگوں کو اس چیز کا شک ہے کہ مجھے پرسنلی شاومی کچھ ایکسٹرا پسند ہے یا میں شاومی کے لئے باعث ہوں ایسا نہیں ہے ان فاکٹ مجھے شاومی کے جو موبائل فونز ہیں وہ اتنے زیادہ پسند ہی نہیں آتے مجھے ان کا جو انٹرفیس ہے وہ پسند نہیں آتا لیکن اس لسٹ کے اندر جو پہلا موبائل فون ہے وہ می اے ون ہے اور اس کے بیچے ریزن یہ ہے کہ اس موبائل فون کے اندر آنے والی جو سافٹوئر ہے وہ گوگل کی سافٹوئر ہے وہ گوگل کا سٹاک انڈرائیڈ ہے اور یہ موبائل فون آتا ہے انڈرائیڈ ون کی سیریز کے اندر جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ کو سٹاک انڈرائیڈ ملے گا اور دوسری بڑی ریزن یہ ہے کہ جتنے بھی سیکیورٹی لیول کے پیچز ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کے موبائل فون کی جو اوور آر پرفارمنس ہے وہ بھی اچھی رہے گی اور آپ کے موبائل فون کی جو سیکیورٹی ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کمپرمائز نہیں ہوگا پرفارمنس وائز یہ موبائل فون سنیب ریگن سکس ٹوئنٹی فائیو کے پروسیسر کے ساتھ آتا ہے اب اگر آپ لوگ کو صرف پرفارمنس ہی چاہیے تو آپ شاومی کا ریڈ می فائی پلس بھی بائے کر سکتے ہیں جو کہ بیس ہزار سے کم میں آپ کو یہی پروسیسر پروائیڈ کر رہا ہے لیکن اس موبائل فون کے اندر آپ کو ڈیول کیمرہ سیٹ اپ بھی مل جاتا ہے اور اوور آل اگر آپ ایک اچھا موبائل فون لینا چاہتے ہیں جس کے اندر ساری چیزیں بہترین طریقے سے کی گئی ہوں تو یہ موبائل فون آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین آپشن ہو سکتی ہے سیکنڈ نمبر کے اوپر جو موبائل فون یہاں پر میں آپ کو ریکمینڈ کرنے والا ہوں یہ ایک ایسا موبائل فون ہے جس کے اندر ایک چھوٹ افس فیچر مسنگ ہے لیکن اس موبائل فون کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ می اے ون کے نسبت یہ ذرا بیٹر کرتا ہے اور یہ موبائل فون ہے ہواوے کا میٹ ٹین لائٹ اب یہاں پر ایک مزدار بات یہ ہے کہ جب میٹ ٹین لائٹ لانچ ہونے والا تھا تو ہم جتنے بھی میڈیا والے ہیں ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ موبائل فون تقریبا 38,000 کے قریب پاکستان میں لانچ ہوگا اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ یہ موبائل فون پاکستان میں سکسیسپل نہیں ہوگا لیکن جب اس موبائل فون کی پرائس آئی اور یہ 30,000 کی پرائس رنج میں لانچ کیا گیا تو 30,000 کے حساب سے اس موبائل فون کی سپیسیفیکیشن کافی اچھی ہے سب سے ایپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس لسٹ کا یہ پہلا موبائل فون ہے جس کے اندر آپ کو چار کیمراز ملتے ہیں دو کیمراز اس موبائل فون کے بیک پر لگائے گئے ہیں جبکہ دو کیمراز اس موبائل فون کے فرنٹ پر ہیں ہاں ان کی ورکنگ کیسی ہے وہ آپ میرے فل ریویو میں چیک آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن اوورال اس موبائل فون کی جو کیمرہ پرفارمنس ہے وہ ان سب موبائل فون کے نسبت ذرا بیٹر ہے اس کے علاوہ اس موبائل فون کے اندر ایک اور چیز ہے وہ ہے اس کا ڈیزائن دیکھنے میں یہ موبائل فون کسی بھی دوسرے موبائل فون کے نسبت سب سے خوبصورت لگا ہے مجھے اور اگر آپ لوگ یہ کیسا موبائل فون لینا چاہتے ہیں جس کے اندر پرفارمنس کیمرہ اور ڈیزائن بیٹر ہو تو یہ موبائل فون آپ لوگ کے لئے ایک اچھی اپشن ہو سکتی ہے اس موبائل فون کے اندر ایک ہی کمی نظر آئی تھی مجھے اور وہ تھا اس موبائل فون کا جائروسکوپک سینسر جو کہ اس کے اندر اویلیبل نہیں ہے اس کے علاوہ اس موبائل فون کے اندر کوئی بھی ایسا فیچر نہیں ہے جو کہ آپ لوگ کسی دوسرے موبائل فون سے ایکسپیک کرتے ہوں تیسرا موبائل فون جو کہ اس لسٹ کے اوپر میں شامل کرنے والا ہوں یہ ایک ایسا موبائل فون ہے جس کے اندر آپ کو تیس ہزار کی پرائس رینج میں چھ جبی رام ملتی ہے میں بات کر رہا ہوں انفینکس کے 05 کی اس موبائل فون کے اگر آپ ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کافی ٹپیکل لکنگ ڈیزائن مل جاتا ہے ان فیکٹ اس موبائل فون دیزائن مجھے بلکل بھی پسند نہیں آیا یہ دیکھنے میں بلکل بھی پیارا نہیں ہے لیکن اس موبائل فون کے اگر آپ انٹرنلز کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے میڈیا ٹیک کا P25 کا پروسیسر اس کے ساتھ آپ کو مل جاتی ہے 6GB RAM 64GB کے انٹرنل سٹوریج اور بیک سائیڈ کے اوپر آپ کو ڈیول کیامرہ سیٹ اپ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو اوورال اگر آپ ایک ایسا موبائل فون چاہتے ہیں جس کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ اپلیکیشنز کو ایک ٹائم پہ اوپن کر سکیں اور آپ لوگوں کو ملٹی ٹاسکنگ کا بہت زیادہ شاک ہے تو انفینکس کا یہ جو موبائل فون ہے یہ آپ لوگوں کے لئے ایک اچھی آپشن ہو سکتی ہے یہاں پر میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ انفینکس کا جو انٹرفیس ہے وہ دوسرے موبائل فون کی نسبت ذرا ڈیفرنٹ ہے اور اگر آپ لوگوں کو پسند آئے گا تو آپ کسی اور دوسرے انٹرفیس کو پسند نہیں کریں گے اور اگر آپ لوگوں کو یہ نہیں پسند آتا تو پھر آپ لوگوں کے لئے اس کو یوز کرنا بھی مشکل ہو جائے گا تو اگر آپ اس موبائل فون کو خریدنے کا سوچ رہے ہیں کائنلی انٹرنیٹ کے اوپر اس کے جو انٹرفیس ہے اس کی تھوڑی بہت ویڈیوز وغیرہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے کہ اس کا انٹرفیس کس طرح کام کرتا ہے اگر آپ موبائل فون جو کس لس کے اوپر میں شامل کرنے والا ہوں یہ موبائل فون آرہا ہے سامسنگ کی طرف سے اور جب میں یہ ویڈیو بنانے والا تھا تو مجھے ایسا ہی لگا کہ سامسنگ کا کوئی بھی موبائل فون تیس ہزار کی پرائس رینج کے اندر ریکمنڈیبل نہیں ہوگا لیکن ریسرلی سامسنگ نے ایک موبائل فون کو لانچ کیا ہے جس کا نام ہے جی سیون میکس اور یہ آتا ہے تیس ہزار سے تھوڑا مہنگا یعنی کہ بتیس ہزار روپے کے اندر لیکن بتیس ہزار کے حساب سے یہ موبائل فون آپ کو کافی اچھی سپیسفیکیشن پروائیڈ کر رہا ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس موبائل فون کا جو فرنڈ کیمرا ہے وہ کافی زیادہ سٹرونگ ہے اس کے علاوہ اس موبائل فون کے اندر آپ کو چار جی بھی ریم مل جاتی ہے جبکہ نارملی اگر آپ سامسنگ کی فون کی بات کرتے ہیں تو پچھلے سال تک وہ دو جی بھی ریم تیس ہزار میں پروائیڈ کر رہے تھے تو اس حساب سے یہ جو موبائل فون ہے یہ ایک کافی اچھی ویلیو بن جاتا ہے اس کے علاوہ اس موبائل فون کے بیک سائٹ کے اوپر آپ کو وہ سمارٹ گلو کا جو فیچر ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ آپ کو نارٹفیکشن وغیرہ پروائیڈ کر سکتا ہے تو آل ان آل اگر آپ سامسنگ کی طرف انکلائنڈ ہے اور آپ سامسنگ کا موبائل فون بائے کرنا چاہتے ہیں تو 30,000 کی جو پرائیس رینج ہے اس کے اندر جی سیون میکس آپ لوگوں کے لئے ایک بہترین آپشن ہو سکتی ہے آج کے اس ویڈیو کے اندر جو آخری موبائل فون میں شامل کرنے والا ہوں یہ ایک ایسا موبائل فون ہے جو کہ ابھی پاکستان کے اندر لانچ ہی نہیں ہوا میں بات کر رہا ہوں شاومی کے نوڈ فائف پرو کی اس موبائل فون کو انڈیا کے اندر لانچ کیا گیا تھا نوڈ فائف پرو کے نام سے لیکن پاکستان کے اندر اس موبائل فون کا نام ہونے والا ہے ریڈیمی نوڈ فائف اور اس موبائل فون کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے فرنٹ سائٹ کے اوپر آپ کو 20 میگا پکسل کا کیمرہ ملتا ہے بیک سائٹ کے اوپر ڈیول کیمرہ سیٹ اپ ایویلیبل ہے اس کے علاوہ 6 جی بھی ریم ہے سناپ ڈرگن 636 کا پروسیسر ہے 4000 ایمیج کی بیٹری ہے اور اس کی جو ایکسپیکٹڈ پرائیس رینج ہے وہ تقریباً 30,000 کے قریب ہے اس موبائل فون کی جو لانچ ڈیٹ ہے وہ کہی یہ جا رہی ہے کہ مارچ کے انڈ پر ہے تو اگر آپ لوگ 30,000 کی رینج میں بہترین موبائل فون بائے کرنے والے ہیں میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ تھوڑا ٹائم ویٹ کر لیں نوڈ فائف جو ہے یا نوڈ فائف پرو اگر آپ انڈیا سے ہیں یہ آپ لوگ کے لئے بہترین آپشن ہو سکتی ہے اب اگر آپ لوگ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور ضرور شیئر بھی کر دیجئے گا اس کے علاوہ چینل کے اوپر نئے ہیں تو میں پھر کہوں گا سبسکرائب کر لیں فیملی جوائن کر لیں بعد میں کمپنی موقع نہیں دے گی یہاں پر میرا فیس آ رہا ہوگا ویڈیو کو بالکل نیچے ریٹ کے لگا سبسکرائب بٹن آ رہا ہوگا اب اس کے اوپر کلک کر کے بھی سبسکرائب کر سکنے ہیں اور فرنکلی سپیکنگ ہماری کوشش یہ ہے کہ اس سال کے اندر تک کسی طرح 1 ملین سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جائیں سبسکرائب نہیں کریں گے تو بھائی وہ 1 ملین آٹومیٹکلی کمپلیٹ نہیں ہوں گے اس ویڈیو میں اتنا ہے this is philal signing off اللہ حافظ